بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل شکریہ یاسین آجمی صاحب آپ نے بہت قیمتی خیالات سے ہم کو نوازا اور جو بات آپ نے کہی انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہمارے جو چوتھے صاحب عزاز ہیں محترم عظمت اقبال شیخ صاحب ان کا بھی تعلق مالے گاؤں سے ہیں گاندی نگر میں رہتے ہیں اور شیڑی میں ایک سکول میں وہ سیکنڈری میں انگریزی پڑھاتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران انہوں نے جو آن لائن ٹیچنگ کی تو گوگل نے ان کو ایڈنٹی فائی کیا اور ان کو ایوارڈ سے نوازا تو یہ شہر کے لیے بڑی بات تھی اور یہ ہم سب کے لیے بڑی بات تھی خوشی کا موقع تھا اس لیے آج وہ ہمارے سب کے درمیان موجود ہیں میں گزارش کروں گا ابزال انساری صاحب سے اور مختار عدیل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان عظمت اقبال سر کی خدمت میں ٹرافی اور گلدستہ پیش کریں تھوڑا آگے آجائی نہیں آجائی 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 کہ ہمارے صحافی مختار عدل صاحب فرما رہے ہیں کہ انقلاب نے ان کی کافی پذیرائی کی اور ان کی جو نیوز کو کافی کور کیا اب میں اس طرح سے گزارش کروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اسلام علیکم آج کے اس پروڈرام کے صدر محسز شاکل انصاری صاحب اور باقی جو سامائل ہیں آج کا یہ جو پروڈرام رکھا گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے جو میرے ساتھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور شروع میں جاوید صاحب نے جو تعرف دیئے تھا اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکرہ کیا تھا کہ یہ پروڈرام چاہیے ہمارے پریوار کے بیچ میں رکھا گیا ہے اور جو صاحب عزاز ہیں انکلوڈنگ بھی بہت سارے دوسرے پروڈرام پر ہوئے ہیں وہاں عزازات وغیرہ دیئے گئے ہیں لیکن اس پروڈرام کے نویت کچھ اور ہے یہ ہمارے اپنوں کے بیچ میں ہے اور اس کے جو خوشی ہوتی ہے کچھ الگ طرح کی ہوتی ہے کافی وقت تو ہو چکا ہے کم وقتوں میں اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا میری تعلیم بھی جو یہی پر جمہور آئسکول میں ہو گئی ہے ابھی جو جلد یہ انتقال ہوا ہے مروم علیہ صدیقی سر صاحب وہ میرے استادوں میں سے رہے ہیں انگریزے کے استاد شکیل انساری سر رہے ہیں جو کافی اپنے فیلڈے کے ماہر مانے جاتے تھے اردو عدب کے تعلق سے بہت ساری یہاں پر زاکیر صاحب نے اپنی باتیں پیش کیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے لوگ ڈاؤن کا جو پریئیٹ جو گزرا ہے جو دور گزرا ہے موضوع سے ہٹ کر کچھ بات میں کر رہا ہوں لوگ ڈاؤن کے پریئیٹ میں معاشی طور پر کافی جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بڑے بڑے جو کاروباری لوگ تھے انہوں کا بہت نقصان ہوا ایک آن حسان بھی اس میں بہت پریشان ہوا لیکن مہاراشٹو گورنمنٹ جو ٹیچرز تھے اس طریقے سے پیشن گوئیاں بھی چل رہی تھی کہ ہو سکتے کہ تنکوہ کم کر لی جائے پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ روک لی جائے لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا ٹیچرز سے کی تنکوہ برابر پابندی سے جائے تو جاری رہی رہتے ہوئے محفوظ رہتے ہوئے بچوں کی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں جیسے کہ سر نے جب تعریف پیش کیا تو پتایا کہ اس وقت اس میں میں بھی شامل تھا سبھی لوگ شامل تھے شروع میں ہم نے سوچا کہ اب تعلیم کا سلسلہ کیسے جاری رکھا جائے سوالیاں نشان تھا ایون گورنمنٹ کے سامنے بھی کیونکہ کوئی اس کے لیے تیان نہیں تھا پریپیر نہیں تھا تو گوگل ٹولز پور ایجوکیشن اور مہاراشٹو گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹریننگ دی گئی اس کے بعد جو ہے بہت سارے ٹیچرز نے اس میں کام کرنا شروع کی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جہاں جتنی ان کے اندر قابلیت تھے اس کا انہوں نے استعمال کیا بہت سارے دوسرے ٹیچرز سے بھی تھے انہوں نے میرے سے زیادہ اچھی محنت کی ہے اور انہوں نے بہت سارا آجمنٹ بھی آسیل کیا یہ الگ بات ہے کہ گوگل کی نظر میرے اوپر پڑھی ہم تیچرز جو ہے مہانہ جو ستر اکسی ہزار نوبت ہزار ایک لاکھ روپیا پیمین اڑاتے ہیں اگر آپ نے اس سب کلکولیٹ کرے تو ایک پیریڈ کی ہماری جو تنکہ ہوتی ہے ہزار سے بارہ سو روپے تنکہ ہوتی ہے آدھے سے پون گھنٹے کا جو ہمارا پیریڈ ہوتا ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہے کہ ہم اس کو کتنا حلال کر رہے ہیں یہ اہم چیز ہے میں مدد کی بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ ڈاؤن پیریڈ میں میرے ذہن میں صرف یہی چیز تھی کہ مجھ کو اپنی روزے جو وہ حلال کرنا ہے چاہے جو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میری اپنی سکول کے جو بچے ہیں آٹھویں نووی دسوی یہ تین کلاسز کے جو بچے ہیں ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو بس یہی میری کوشش تھی ایمانداری سے میں نے کوشش کی اور مجھے بھی انتاظہ نہیں تھی کہ وہ کوشش اللہ اس کو اتنی بڑی کامیابی میں بدل دے گا اور اسی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوگل کی طرف سے میرا سیلیکشن ہوا اور اس پر ڈاکومنٹری وغیرہ بنائی گئی تو یہ چیز میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہے جس مقام پر بھی ہے ہر کوئی ساسید نہیں بن سکتا ہے لیکن سر جو محنت کر رہے ہیں اتنی محنت بھی اگر ہم اپنی جگہ پر رہے گھر کرے اپنی قابلیت کا استعمال کرے تو ہم ہمارے سماج کے لئے اپنی قوم کے لئے بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں اور سر سے میرے ایسی درخواست ہے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں جو کام آپ انجام دے رہے ہیں جو خدمت آپ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں موقع ملے کچھ کر دیں تو آپ کبھی بھی ہم کو یاد کیجئے ہماری قابلیت کے مطابق ہم آپ کے لئے بلکل تیار رہیں گے کہ ہم زاگر سر بھی ان کی طرف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہم آپ کے لئے بلکل ہر طریقے سے جس طریقے سے آپ تاؤں چاہتے ہیں ہم اس کے لئے ہمیشہ تیار رہیں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر ہم کو یہاں پر یاد کیا اور نہ کہہ کر ہم اپنی بات سکنا کرتا ہوں شکریہ شکریہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو زندہ ہے وہ جو زمانے کو بدل دیتے ہیں یہ لب لباب ہے خلاصہ ہے میں شکر گزار ہوں اشفاق سر کا کہ انہوں نے میرا ایک بہت بڑا حصہ نظامت کا اپنے ذمہ لیا اور اس کو پورا کیا اب اس کے بعد میں خدبہ صدارت کے لئے میرے استاذ محترم شکیل انساری سر جو میرے نہیں کئی اسادزہ کے استاد الاسادزہ ہیں اور آپ جو ہیں امیٹا جو ایک تنظیم ہے انگلیش ٹیچرز کی اس کے سرپرستے ہیں اور اشفاق سر جو ہیں اس کے صدریں یہ جو نسلوں کی بات چل رہی ہے کہ کس طریقے سے تاتل اور جمعوت کا ہم شکار نہ ہوں اور وہ صلاحیتیں جو اور وہ فنون جو ہم تک آ رہے ہیں یہ اس کی ایک شکل ہے اس کی ایک کڑی ہے اللہ اس کو مزید تقویت عطا کرے میں سر سے ان کے ہی ایک بتائے ہوئے کال کے ذریعے سے انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ great things are done when men and mountain meet سر پلیس کم بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاہی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی، وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل شیئر کریں